اسلام علیکم ڈی ایسٹرینٹ ڈی ایسٹرینٹ جنرل نالج کے ٹاپ فائف ہنڈرٹ ایم سی کیوز میں خوش آمدید اس ویڈیو میں جنرل نالج کے سب سے امپورٹنٹ ٹاپک کو کونٹیننٹ ایشیا کو ہم ہنڈر پرسنٹ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کو اچھے سے تیار کرنے کے بعد انشاءاللہ میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کونٹیننٹ ایشیا کے حوالے سے امتحان میں کوئی بھی کوششن آیا آپ آسانی سالف کر لیں گے شکریہ دی لارجسٹ کنٹری ان ساؤت ایشیا بائی ایریا اس ڈیش تو رگبے کے لحاظ سے جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے تو انڈیا اس کا بلکو کریکٹ آپشن ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پر لسٹ ہے تمام ساؤت ایشن کنٹریز کا یہ تمام آپ کو یاد ہونی چاہیے چونکہ پیپر میں کسی بھی حوالے سے کوششن آ سکتا ہے تو سری لنکا کس چیز کے لیے فیمس ہے سینہ من اس کا کریکٹ آپشن ہوگا جس کا مطلب ہے دارچینی سری لنکا پوری دنیا میں سب سے ہیوی یا سب سے بڑا سپلائر ہے دارچینی کا نائنٹی پرسنٹ پوری دنیا کے ایک راس وہ سپلائے کرتا ہے دارچینی which continent is called the continent of the continent تو کس بریعظم کو بریعظموں کا بریعظم کہا جاتا ہے تو ایشیا اس کا بالکل کریکٹ آپشن ہے the largest stock market in ایشیا is تو ایشیا کی سب سے بڑی stock market کونسی ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا نکائی نکائی stock market belong کرتی ہے جاپان سے اسے بنایا گیا تھا 7 سپٹیمبر 1950 کو which country operates second largest public railway network in south ایشیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کونسا ملک جنوبی ایشیا میں دوسرا سب سے بڑا public railway network چلاتا ہے تو پاکستان اس کا بالکل کریکٹ آپشن ہوگا پاکستان nearly 80,000 km in south ایشیا who is known as Napoleon of Asia تو ایشیا کا Napoleon کس کو کہا جاتا ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا نادر شاہ نادر شاہ شاہ تھے پرشیا کے جو کہ 1736 سے لے کر 1747 تک رہے تھے which is the largest desert of south ایشیا تو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا سہرا کونسا ہے تو تھر اس کا بالکل کریکٹ آپشن ہوگا تھر desert کا 15% رغبہ پاکستان میں آتا ہے اور 85% رغبہ انڈیا میں آتا ہے اس desert کو great india desert بھی کہتے ہیں اور یہ 7th largest desert on the planet بھی ہے پاکستان is located in dash تو پاکستان ڈیش میں واقع ہے تو اس کا correct option ہوگا پاکستان south ایشیا میں واقع ہے ہمالیا رینج is based in تو ہمالیا رینج کہاں واقع ہے تو اس کا correct option ہوگا ہمالیا رینج ایشیا میں واقع ہے what separates Asian part of Turkey from its Europe part ترکی کے ایشیای حصے کو اس کے یورپی حصے سے کیا الگ کرتا ہے straight of west forest اس کا correct option ہوگا the only a country which use euro currency out of 48 countries in ایشیا ایشیا کے 48 ممالک میں سے واحد ملک کون سا ہے جو یورو کرنسی use کرتا ہے سائپرس اس کا correct option ہوگا یہ ترکی کے قریب ہی ایک ملک ہے بنگلہ دیش is situated in which region تو بنگلہ دیش کس خطے میں واقع ہے تو اس کا correct option ہوگا south ایشیا میں واقع ہے which is the smallest state in ایشیا تو ایشیا کی سب سے چھوٹی ریاست کون سی ہے تو اس کا correct option ہوگا مالدیوز which city connects two continents تو کون سا شہر دو بریازموں کو ملاتا ہے تو اس کا correct option ہوگا استمبول smallest country in central ایشیا اس تو وسطی ایشیا میں سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے تاجکستان اس کا بالکل correct option ہوگا see that separate ایشیا from afrika اس تو ایشیا کو افریقہ سے الگ کرنے والا سمندر کون سا ہے ریڈ سیز کو کہتے ہیں which mountain range separates ایشیا and یورپ ڈیش تو کون سا پہاڑی سنسلہ ایشیا کو یورپ سے الیدہ کرتا ہے یورال mountain range اس کا بالکل correct option ہوگا the country nepal is situated in تو نیپال ملک کہاں واقع ہے تو اس کا correct option ہے south ایشیا میں نیپال واقع ہے ڈیش اس نون ایس ڈی بفر سٹیٹ آف ایشیا تو بفر سٹیٹ آف ایشیا کس کو کہتے ہیں اغوانستان اس کا بالکل correct option ہوگا who is known as flying bird of ایشیا ڈیش تو flying bird of ایشیا کے نام سے کون جانا جاتا تھا عبدالخالق اس کا بالکل correct option ہوگا عبدالخالق اس کا بالکل correct option ہوگا عبدالخالق پاکستانی سپرنٹر تھا سپرنٹر کا مطلب ہے تیز دوڑنے والا تو یہ پیدا ہوئے تھے 1933 میں اور وفات ہوئی تھی ان کی 1988 میں ان کو لقب ملا تھا پرندہ ایشیا عبدالخالق نے انٹرنیشنل 36 گولڈ میڈلز جیتے تھے total member of SARSR-DASH تو SARS کے کل ارکان کتنے ہیں تو SARS ایک ارگنائزیشن ہے جس کے آٹھ ارکان ہیں کس ملک کو سفید ہاتھیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے تھائی لینڈ اس کا بالکل correct option ہوگا تھائی لینڈ کا capital بنکاک ہے when was Asian corporation dialogue ACD formed تو Asian corporation dialogue کب قائم ہوا 2002 اس کا بالکل correct option ہوگا ACD ایک انٹرنیشنل ارگنائزیشن ہے جو کہ جون 2002 میں قائم ہوئی تھی اس کا headquarter کوئیت میں ہے the main aim of SARS is تو SARS کا بنیادی مقصد کیا ہے تو اس تنظیم کا بنیادی مقصد ریلیجنل کورپوریشن تھا which Asian country is home to the most nuclear power plants تو سب سے زیادہ nuclear power plants والا ملک چائنا ہے in which continent Saudi Arabia located تو Saudi Arab کس مبرعظم میں واقع ہے تو ایشیا اس کا بالکل درست جواب ہوگا how many Asian countries are member in international cricket console ICC تو 21 اس کا بالکل درست جواب ہوگا which become the first Asian country to join cyber security group NETO تو اس کا correct option ہوگا ساؤتھ کوریا Egypt connects the following two continents تو مصر درجہ زہل میں سے کن دو برعظم کو ملاتا ہے ایشیا اور افریقہ اس کا correct option ہوگا the Siberian region of Russia lies in continents تو روس کا سائیبیرین علاقہ کس برعظم میں واقع ہے continent ایشیا اس کا بالکل correct option ہوگا the country Kuwait is located in تو ملک Kuwait کہاں واقع ہے تو اس کا correct option ہوگا western Asia the country North Korea is situated in تو ملک شمالی کوریا کہاں واقع ہے تو east Asia اس کا بالکل correct option ہوگا where the country Philippine is located تو Philippine کہاں واقع ہے تو اس کا correct option ہوگا continent Asia the second largest city of Afghanistan is تو غوانستان کا دوسرا بڑا شہر کونسا ہے تو کندہار اس کا بالکل correct option ہوگا Baku is the sea port of which Asian country تو Baku کس ایشیای ملکہ بندرگاہ ہے تو ازربائجان اس کا بالکل correct option ہوگا